الحمد لأہلہ والصلاة لأہلها قال عز وجل في کتابه المحکم اوز باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزلو الملائکة والروح فيها بیذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ المولانا العظیم خواتین و حضرات آخری عشرہ چل رہا ہے اس آخری عشرے میں جناب سرور کائنات امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ملت کو جو خاص تحفہ دیا اور جنباتوں کی تعقید کی اور ماہر رمضان کے تناظر میں جسے حاصل کرنے کی شدت کے ساتھ تلقین فرمائی وہ شب قدر ہے یعنی قدر کی رات شب قدر کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے فضیلت کیا ہے یہ رات اگر کسی خوشبخت کو مل جاتی ہے تو وہ عجر و ثواب کا کس قدر مستحق ہوتا ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو اس رات کی عظمت کے حوالے سے خود حضرت حق جل نمجدہو نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کہ مستقل اللہ نے صورت اتاری صورت القدر کے نام سے اور دوسرے پھر اس کی فضیلت حامل قرآن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے وضاحت فرمائی درجنوں احادیث مقدسہ ہیں صحیح بخار شریف سے لے کر حدیث کی دیگر اہم اور امہت القتب میں احادیث مقدسہ موجود ہیں کہ اس رات کا مقام کیا ہے پہلے قرآن کریم کو لیتے ہیں اللہ کے فرمان کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز سے اس رات کی فضیلت کو پوجاگر فرمایا چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اسے اس عظیم الشان کتاب کو اس تقدیر ساز کتاب کو اس انقلابی کتاب کو اس آئین اور دستور کو قدر کی رات میں اتارا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور مخاطبہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قدر کی رات کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ یہ قدر کی رات ہزار مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے اس قدر فضیلت کا حامل مہینہ ایک انسان اگر ہزار مہینے جس کے تیراسی سال بنتے ہیں عبادت و ریاضت میں لگا رہے اور ایک انسان اس رات میں تھوڑی سی اللہ سے لو لگا لے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے اس کے دربار میں آکے جھوک جائے تو جس شخص نے تقریباً تیراسی سال عبادت کی اس سے بھی اس کو زیادہ عجل سواب حاصل ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امت محمدی ہم سب گناہگار ہیں الحمدللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہماری عمر چونکہ کم ہے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال عوست عمر اور ماضی میں جو امبیاء علیہ السلام کی امتی گزرے ہیں ان کے ہزاروں سال عمر ہوا کر دی تھی پانچ سو سال سات سو سال ہزار سال نو سو سال لمبی ترین عمر ان کو عبادت کا بھی موقع ملتا تھا ریاضت کا بھی موقع ملتا تھا اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد اور جد و جہد کرنے کا بھی موقع ملتا تھا ہم کم عمری کی وجہ سے اتنی جد و جہد نہیں کر سکتے اللہ قرحم آیا اس عمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رات ہمیں عطا کی گئی قرآن مجید کے برکت اور توسط سے تو قدر کی رات جس کے حوالے سے جناب صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس رات کوئی محروم رہا تو گویا کہ وہ محروم ہی رہ گیا اور اگر اس رات کو کچھ اس نے حاصل کر لیا تو اس کی آقبت سدھر گئی اور آقبت بن گئی اب یہ رات جو ہے قدر کی بخار شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے وضاحت کی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو اکیسمی ہے تئیسمی ہے پچیسمی ہے ستائیسمی ہے انتیسمی ہے جہاں جس طرح چاند کا مرحلہ ہوسی اعتبار سے اس رات کو تلاش کیا جائے اور پھر ستائیسمی شب پہ زیادہ زور دیا گیا ایک بہت بڑے صحابی ہیں بلکہ بہت سے صحابہ انہیں اپنا مقتضا سمجھتے ہیں بڑے سینئر ہیں حضرت عبداللہ ابن عبیع ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ شب قدر بہرحال ستائیسمی شب ہوتی ہے جب ان سے پوچھا گیا کیا آپ کو اتنا یقین اس قدر اعتماد اپنی گفتگو پر اور آپ نے قسم بھی کھا دی کہ شب قدر ستائیسمی شب ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس حوالے سے اللہ کے رسول نے جو علامات بتائی ہیں جو نشانیاں اور جو اس کے خوبصورت اثرات ہوتے ہیں قدر کی رات کے وہ میں نے ہمیشہ ستائیسمی شب کو محسوس کیا ہے اور مشاہدہ کیا ہے اس بنیاد پر میں قسم کھاتا ہوں کہ قدر کی رات ستائیسمی شب ہے اچھا یہاں علماء نے اور ایک نکتہ لکھا ہے کہ لیلت القدر یہ تین مرتبہ یہ لفظ سورت مبارکہ کے اندر آیا ہے اِنَّا اَنزَنَّا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تو اس قدر کو اور لیلت القدر کو اگر ہم تقسیم کریں گے تو ستائیس حروف بن جاتے ہیں اس سے بھی ستائیس میں شب کی توصیق اور تعیید ہوتی ہے بہرحال شب قدر ایک عظیم رات پورا سال جب گناہوں میں گزرا اللہ کے نافرمانیوں میں گزرا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے میں گزرا اور ہم اپنی منمانی کرتے رہے جی چاہی اور من چاہی زندگی گزارتے رہے ایک سنہری موقع ملا ہے اس آخری عشرے میں انسان کوشش کرے کہ اپنی غلطیوں کی تلافی ہو سکے اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ استغفار کر کے ایک نئی زندگی کے آغاز کا عظم اور عہد کر سکے تو اس رات کو بسا غنیمت سمجھنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ اس رات کو ہم کسی بھی طرح سے زائے نہ ہونے دیں آپ تصور کریں اگر ہمیں کہیں سے پتا چلے کہ صاحب آج ہمیں رات کو جگنا ہے پانچ سو روپے مل جائیں گے تو انسان خوشی خوشی پوری رات جگا رہے گا ایک ٹیٹی ہوتا ہے ٹرین کے اندر دو ڈھائی سو روپے کی خاطر جو ان کے تنخواہ جو بھی بنتی ہو پوری رات اس کو جگنا پڑتا ہے محنت کرنی ہوتی ہے ڈیوٹی دینا پڑتا ہے اب ایک رات اگر ہم جگلیں پورے سال کے اندر اور تیراسی سال کے عبادت کا جو سواب دامن میں آ جائے تو سعودہ سستہ ہے زندگی سمر جائے گی آقبت سدھر جائے گی تو اس رات کی قدر کریں گے اور اس رات میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص مرحلہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کی تمام اشیاء سجدے میں چلی جاتی ہیں اب ان کے سجدے کا اندازہ لگ ہوگا پہاڑ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں سمندر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں آسمان کی بلندیا سجدہ کرنے لگتی ہیں زمین کے نشب و فراز اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو انسان جو اشرف البخلوقات ہے یہ ایک ارادے کے ساتھ عظم کے ساتھ اللہ کے حضور جھکنے کی کوشش کرے یہ رات عبادت میں گزارے تلاوت میں گزارے ذکر آزکار میں گزارے توبہ استغفار میں گزارے یہی قدر کی رات کی اصل قدر ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہم سب کو ہمارے تمام ناظرین کو سامعین کو اس رات کی قدر کرنے کی حسب حیثیت توفیق اطاف فرمائے وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمين